ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ٹائمز ودنیس چینل بینگلور میں ہوں آپ کا مذبانیم ذکریہ انور کل یعنی بائیس جنوری دوہزار تیئیس کو شہر بینگلور میں کرپشن ہٹاؤ بینگلور بچاؤ کے عنوان سے کانگریس پارٹی نے شہر بینگلور کے تین سو سے زیادہ مقامات پر خاموش احتجاجی مظاہرے کیے اس احتجاج میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹی رنڈیپ سنگھ سرجیوالا سی ایل پی ریڈر سی درامیہ اور کرناڑک پردیش کانگریس کمیٹی کے سارے ڈی کے شکمار صاحب کے سلط پلاوار کئی سینئر کانگریس ریڈران نہیں سلیا اس موقع پر کانگریس خائدین اور کارکنوں نے اپنے ہاتھوں میں مختلف ناروں سے لکھے ہوئے پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے اس موقع پر بینگلور نارڈ ڈیسٹک کانگریس کمیٹی و میناٹی ڈیپارٹمنٹ کے صدر جناب محمد فاروق صاحب نے بتایا کہ کرناڑک کی بی جے پی حکومت ہر محاصل پر ناکام ہو گئی ہے ریاستی حکومت کی لا پروہی اور کھڈوں کی وجہ سے شہر بینگلور کھڈوں کے راجدانی بن چکا ہے انہوں نے بتایا کہ چاریس پرسن کمیشن کے وجہ سے کوئی بھی ترخیاتی کام میعاری نہیں ہو رہا ہے شہر کے راستوں میں جگہ جگہ کھڈوں کے وجہ سے کئی حادثات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگ ان کی جانیں چلی گئی اور کئی لوگ معذور ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کسیل کانگریس پارٹی ہی ہے جو عوام کی سہولت کے فکر کرتی ہے اور مہنگائی کو خوابوں میں لا سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ جب سے گیاس کی خیمت 1100 روپی ہوئے غریبوں کے گھروں میں چولا چلنا مشکل ہو چکا ہے انہوں نے یقین کے ساتھ بتایا کہ آنے والے کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کرناٹک کے عوام ضرور کانگریس کے حق میں ووڈ ڈے کر کانگریس کو اخترار پر لائیں گے